جو احتیاطی تدابیر اسلام سے یا اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتے نہیں وہ یقیناً کرنے چاہیے ہم کر رہے ہیں اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں جہاں اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم جہاں ہے وہاں کسی بادشاہ کے نہیں چلے گا کہاں کسی بندے کا نہیں چلے گا میں سادہ مثال میں سمجھاؤں کہ اللہ کا حکم ہے داڑی رکھنا اب اس پر کسی کا حکم نہیں چلے گا چاہے ماں بھی ہو چاہے باپ بھی ہو ماں کی بڑی فرمبرداری ہے باپ کی بڑی فرمبرداری ہے لیکن اس سے بڑی فرمبرداری ہے اللہ اس کے رسول کی ہے یعنی اللہ کے رسول کے معاملے میں اگر ماں بھی حکم دے تو وہ اگر بندہ نہ کرے تو وہ نافرمانی نہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں احکام ہیں وہاں پر مخلوق کی جو اطاعت ہے وہ ضروری نہیں وہ لازم نہیں ہے نہ کسی حکومت کی اور نہ کسی فرد واحد کی وہاں پر احکام اور وہ اطاعت ضروری ہے جو اللہ اس کے رسول کی تابع داری میں ہو لیکن ایک بندہ کہے کہ فرض جماعت نہیں ہونی چاہیے تو اب کسی کا حکم نہیں چلے گا کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم یہ بنیادی بات سمجھے نا یہ کوئی لڑائی نہیں حکومت سے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن ممالک نے مساجد کو بند کیا ہے یا فرض نمازوں کو معقوف کیا ہے وہ غلطی پر ہیں کہ دین کے معاملے میں جو چیزیں اللہ اس کے رسول کے احکام میں شامل ہیں کہ یہ ضروری ہیں وہ ضروری کرنی ہے ہاں فرائض پر عمل کر کے اس کے اول و آخر جو اوقات ہیں ان کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے ان کو معقوف بھی کیا جا سکتا ہے جیسے نوافل گھر میں پڑنا سنتیں گھر میں پڑنا دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا لیکن فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ معقوف کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو طریقہ اکار ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ کس طرح تم نے کھڑے ہونا ہے اور کیسا وقفہ ہونا چاہیے وہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم نافذ ہوگا اس میں کوئی احتیاطی تدابیر کارگر ثابت نہیں ہوگی اور نہ کوئی تدابیر ماننی چاہیے کہ مثال کے طور پر جی الادہ الادہ کھڑے ہوں اللہ کا حکم ہے کے ساتھ رسول اللہ کا حکم ہے کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر آپ کسی کا حکم نہیں مانیں گے اللہ اس کے رسول کا حکم یہ برقرار رہے گا تو اس اعتبار سے مسجد کے اندر جماعت کی نماز یہ قائم رہنی چاہیے قائم ہونی چاہیے اور اس کے اندر انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے کوئی نقصان نہیں ہے